یہ کیا کیا ہوئے سردار ہمارے علاوہ بھی کوئی اور ہمارے خزانے کا راز جان چکا ہے ہاں سردار خزانے کے علاوہ وہ لاج بھی غائب ہے جس کے چارٹ تکڑے کر کے ہم نے دروازے پر لٹکا دی اگر ہم نے چوڑ کا پتہ نہیں لگایا تو خود ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی تم میں سے کون چوڑ کو پکڑنے کی ذمہ داری لیتا ہے بولو بولو سردار میں ہی یہ کام کروں گا اور یہاں تک آنے والے کا پتہ لگاؤں گا شاہ باش دلاور شاہ باش ہمیں امید ہے کہ تم یہ کام کر سکو گے تو میں آج سے ہی اس کام پر نکل جاؤں گا سردار ٹھیک ہے جاؤں ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ اس عمر میں بھی آپ کی نظر اتنی تیز ہے کہ اتنی کم روشنی میں بھی خوب سی رہے ہیں آپ جی جناب میں اسے کم روشنی میں بھی سلائی کر لیتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے اتنی کم روشنی میں میں نے کفن سیا تھا کہ دوسرا کوئی ہوتا تو سوئی دھاگے کو بھی نہیں دیکھ پاتا لیکن صاحب وہاں انام بھی خوب ملا حالانکہ وہ لاش ایسی کٹی ہوئی تھی چھوڑیے مجھے اس سے کیا بابا یہ لو دو اشرفیاں اور مجھے بتاؤ کہ وہ لاش کیسی تھی وہ لاش جس کا میں نے کفن سیا تھا وہ چار ٹکڑے تھی تم مجھے وہ مکان دکھا سکتے ہو وہاں مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا تھا اب میں تمہاری آنکھ پر پٹی باندھ دیتا ہوں اور تم اسی انداز سے چلنے کی کوشش کرو جس انداز سے اس دن چلے تھے میں تمہیں اور اشرفیے دوں گا ہاں شرفیہ تو جناب باندھ دیجئے میری آنکھوں پر پٹی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہاں تک پہنچا دوں آئیے میرا خیال ہے کہ اسی جگہ تک میں اس دن آیا اچھا اب ارے بھائی صاحب آپ یہیں رہتے ہیں جی ہاں وہ گلی کے نکڑ والا میرا مکان ہے او اچھا اچھا کچھ دن پہلے یہاں آس پاس کسی کی موت ہوئی تھی جی ہاں ہوئی تو تھی جس مکان کے سامنے آپ کھڑے ہیں اسی مکان میں ایک صاحب کچھ دن پہلے چل بسے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ٹھیک جگہ پہنچ گیا سرکار آج بڑی عجیب بات ہوئی یہاں سوسی کر رہا ہے درزی نے بتایا کہ اسی نے ایک چار ٹکڑو والی لاش کا کفن سیا ہاں ٹھیک ہے ہم دونوں شریفوں کی طرح ہم آ جائیں گے اور چور کو ٹھکانے لگا کر آئیں گے دلاور سردار تم اس جگہ کو پہچان ہوگے کیسے سردار میں نے اس گھر کے دروازے پر ایک سفید نشان لگا دیا ہے شاباش یہ تم نے بہت ہوشیاری کی ہے چلنے کی تیاری کرو دلاور یہاں تو ہر دروازے پر سفید نشان بنا ہے معلوم ہوتا ہے سردار ہمارا چور بہت ہی ہوشیار ہے اور ہماری ہر کوشش پر نظر رکھے ہوئے ہیں بکواس مت کرو اگر تمہاری لاپروہی کا یہی حال رہا تو وہ دن تو نہیں جب ہمارا سارا خزانہ برباد ہو جائے گا اور ہم لوگ سولی پر جون رہے ہوں گے سلام علیکم والیکم السلام فرمائیے کیا بات ہے حضور میں تیل کا سوداگر ہوں راستے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے رات گئے یہاں پہنچا ہوں اگر آپ ایک رات اپنی حویلی میں ٹھہرنے دیں تو بڑی نواز ہی شوگی جناب ٹھیک ہے شوق سے ٹھہرئے یہ آپ ہی کا گھر ہے میرے ساتھ تیل کے چالیس گھڑے ہیں جو باہر چالیس خچاروں پر لادے ہیں مرجینہ مرجینہ حکم آقا دیکھو یہ آج رات ہمارے مہمان رہیں گے ان کے ٹھہرنے کا مناسب انتظام کیجئے جو حکم آقا دیکھو ان کے پاس تیل کے چالیس گھڑے ہیں انہیں ایک کمرے میں رکھوا کر خچاروں کو اسطبل میں بند بھا دو سب انتظام ہو جائے گا آقا آپ فکر نہ کریں مجھے صبح صویرے غسل کرنا ہے میرے لئے گرم پانی کپڑے اور ناشتہ تیار کر دینا جی اب جاؤ جا کر سو جاؤ رات کافی ہو چکی ہے آقا کے ناشتے کے لئے شوربہ ابھی تیار کر دیتی ہوں پتہ نہیں صویرے آنکھ دیر سے کھلے مگر تیل تو ختم ہے اب آدھی رات کے وقت کون سی دکان کھلی ہوگی اب کیا ہو کیوں نہ مہمان کے تیل کے مٹکے میں سے تھوڑا سا تیل نکال لوں صبح کو تیل کی قیمت دے دوں گی ہاں یہ ٹھیک ہے اور مٹکے بھی تو برابر والے کمرے میں ہی رکھے ہیں کیا بہر آئیں سردار ارے اس مٹکے میں تو کوئی مرد چھپا بیٹھا ہے نہیں ابھی نہیں میں موقع دیکھ کر تمہیں بلاؤں گا صبح کا سلام آقا آؤ مرچینہ آپ کی نہانے کے لئے پانی گرم ہے کپڑے نکال کر گسل کھانے میں ٹانگ دیئے ہیں ناشتہ بھی تیار ہے کیا ہمارا مہمان ابھی سوکر نہیں اٹھا ارے اسے مہمان مت کہی آقا وہ آپ کی جان کا دشمن تھا یہ تم کیا کہہ رہی ہو مرچینہ میں صحیح کہہ رہی ہوں آقا وہ ان ڈاکوں کا سردار تھا جس کے پھوشیدہ خزانے کا راز آپ نے جان لیا تھا اور جنہوں نے قاسم آقا کا قتل کیا تھا اچھا کل وہ اپنے سبھی ساتھیوں کو گھڑے میں چھپا کر آپ کو لوٹنے اور برباد کرنے کے لئے تیل کا سوداغر بن کے آیا تھا اتفاق سے مجھے پتا چل گیا کہ ان گھڑوں میں مرد چھپے ہیں تو میں نے تیل گرم کر کے ہر گھڑے میں ڈال دیا اور وہ اندر ہی جھلس کر مر گئے مرچینہ لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا تو اپنی آنکھوں سے چل کر دیکھ لیجئے چلو چلو ہمیں دکھاؤ ہمیں دکھاؤ وہ گھڑے ارے واقعی مرچینہ تم نے تو کمال ہی کر دیا مگر مگر ان کا سردار کہاں ہے جب اس نے دیکھا ہوگا کہ اس کے سب آدمی مرے پڑے ہیں تو وہ سمجھ گیا ہوگا کہ اس کی سودھاگری کا بھیت کھل گیا ہے اس لیے وہ دیوار پھاند کر پھاگ گیا ہوگا ہمیں تم پر فخر ہے مرچینہ اگر تم نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا آقا آپ مجھے شرمندہ نہ کریں جو میں نے کیا وہ میرا فرض تھا کہو بیٹے تمہاری دکان کیسی چل رہی ہے آپ کی دعا سے کاروار اچھا ہے یہ تمہارے برابر میں جہوری کی دکان ابھی کھل یہ شاید ہاں باجان یہ خاجہ حسن صاحب کی دکان ہے خاجہ حسن ہاں بہت اچھے آدمی ہیں مجھ سے تو بہت ہی محبت کرتے ہیں کئی بار تو وہ اپنے گھر لے جا کر میری دعوت بھی کر چکے ہیں اچھا دعوتیں کھاتے رہو گے یا کبھی اپنے دوست کو گھر بھی بلاؤ گے باجان آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی کئی دن سے میں بھی یہی سوچ رہا تھا تو کوئی بات نہیں آج شام ہی انہیں گھر بلالو ٹھیک ہے اببہ حضور شام کو دکان بند ہونے کے بعد میں انہیں اپنے ساتھ لیاوں گا اچھا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں اچھا باجان موسیقی باجینہ یہ عبداللہ کے دوست اور ہمارے مہمان ہیں میں سمجھ گئی آقا دیکھو مہمان نوازی میں کوئی قصر باقی نہ رہ جائے آپ فکر نہ کریں آقا میری طبیعت آج کل کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لئے حکیموں نے کھانے میں نمک بلکل منہ کیا ہے یہ تو وہی ڈاگوں کا سردار ہے جو پہلے دھیل کا سوداگر بن کر آیا تھا آپ جیسا کہیں میٹھا کھانے کی منہ ہی نہیں ہے آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو کھانے سے پہلے مہمان کے سامنے ناچ پیش کروں ہاں ضرور کیوں نہیں مرجینہ حسن تو ویسے ہی قاتل ہوتا ہے پھر تم نے ہاتھ میں خنجر کیوں لے رکھا ہے اسے خنجر ناچ کہتے ہیں آقا مرجینہ ناچ شروع کرو مہمان تمہارا ناچ دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں آقا کا حکم سر آنکھوں پر سر آنکھوں پر مگزیگا مکزیگا مگزیگا 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 خنجر مگزیگا سر آنکھوں پر مرچینہ یہ تم نے کیا کیا مرچینہ ہمارے مہمان کو ہی خنجر سے حلاپ کر دیا آقا یہ مہمان نہیں وہی ڈاکو کا سردار ہے جو آپ سے پہلے تین پا ہے اور جو کچھ دن پہلے اپنے چالیس آدمیوں کے ساتھ تیل کا سوداگر بن کر آیا تھا اور اب بھی وہ اسی ارادے سے آیا تھا لیکن لیکن یہ تم نے کیسے جانا میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی اس کے علاوہ جب اس نے کہا تھا کہ یہ نمک نہیں کھاتا تو میرا شک یقین میں بدل گیا وہ کیسے دیکھئے آپ کا نمک کھا لینے کے بعد آپ پر ہاتھ اٹھانا اس کے لئے مشکل تھا اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو اس کی تلاشی لیجئے اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ضرور ہوگا بھجان مرجینہ ٹھیک کہتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے خنجر جو اس نے اپنے کپلوں میں چھپا رکھا بھجان مرحبا مرجینہ مرحبا ہم تمہاری اقل مندی سے خوش ہو کر تمہیں آزاد کرتے ہیں اور اپنے بیٹے سے تمہارا نکاح کر کے اپنی بہوت جی بادشاہ سلامت لیکن یہ سویرہ میری موت کا اعلان ہے ایسا نہ کہو بیگم ہم آپ سے بہت خوش ہیں اور عورتوں کے بارے میں جو غلط فہمی ہمارے دل میں پیدا ہو گئی تھی وہ اب دور ہو گئی ہے اور ہم نے توبہ کر لی ہے کہ اب ہر روز نئی شادی کر کے پہلی بیوی کو قتل نہیں کریں گے ہمیں آپ سے اس قدر محبت ہو گئی ہے بیگم کہ اب کوئی بھی کام آپ کے مشورے کے بغیر ہم نہیں کریں گے سچ ہاں بیگم ہمیں 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 ہمیں